پارلیمنٹ سے ارکانے اسمبلی کی گرفتاریوں پر سپیکر کا ایکشن غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایڈ ٹامز جفاق اشرف کو چار ماہ کے لیے موطل کر دیا سیکیورٹی میں ناکامی پر دیگر چار اہلکار بھی موطل ایک سیکیورٹی اسسٹنٹ اور تین جینئر اسسٹنٹ شامل سپیکر نے فیکٹ فائننگ کمیٹی بھی تشکیل دے دی لاپتہ فیضان کے بعد زیابی کیس میں آئی جی اسلام آباد اسلام آباد ہائیکروٹ میں پیش عدالت نے آئی جی کی ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتی جسٹس بابر ستار نے سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی صاحب کیا میرے آرڈر میں کوئی ابحام تھا آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ آرڈر میں کوئی ابحام نہیں تھا میں نے تباہ مداروں سے بات کی سیڈی آر کا تجزیہ ابھی باقی ہے انٹرنیٹ پروٹوکول ڈیٹیل ریکارڈ ریپینڈنگ ہیں فیضان پیر کے روز واپس آ گئے ہیں عدالت نے استفسار کیا کہ کیا فیضان سے تفتیش کی گئی جس پر پولیس نے نفی میں جواب دیا جسٹس بابر ستار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ چار روز ہو گئے آپ تفتیش نہیں کر سکے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل بولے لاپتہ شہری واپس آ چکا پیٹیشن غیر محصر ہو چکی عدالت نے ریمارکس دیئے صرف لاپتہ شہری کے واپس آنے سے پیٹیشن غیر محصر نہیں ہو جاتی یہ پتہ لگنا ضروری ہے کہ کون لے کیا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری کا ڈر رہداری زمانت کے لیے بشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے عمر ایوب، زرتاج گل اور اسد کیسر کی زمانت کی درخواستے دائر موقف اپنایا کہ اسلامباد میں جلسہ کرنے پر مقدمات درج کیے گئے ہیں گرفتاری کا خدشہ ہے رہداری زمانت دی جائے میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب وفاقی حکومت پر برس پڑے کہا جمہوریت پر شب ہون مارا گیا اب بس ہو گئی ہے پارلیمنٹ سے ارکان کو گرفتار کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اسد کیسر نے آئینی ترمیم کے خلاف ہر حد تک جانے کا اعلان ادھر گزشتہ روز ایٹی سی نے پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایس کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور کیا شیر ابزل مروت آمیر ڈوگر زین قریشی نسیم شاہ احمد چٹھار دیگر شامل ایڈوکیٹ شویب شاہین کو جیوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا گیا شرمندہ اس لیے ہے کہ اس ملک میں نو مئی جیسے واقعات رنما ہوتے ہیں اچھ لوگ دشمن بیانیے کو نفرت کے بیانیے کو خرید کر پھر بیچ رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے اور عوام کو اپسانے اور معیشت کو خراب کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیاں اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں پاکستان میں سیاست صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک شخص جیل میں بیٹھ کر نفتیں بڑھا رہا ہے گورنرس ان کے نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقیدی وار بولے کچھ لوگ دشمن اور نفرت کے بیانیے کو اپنا رہے ہیں یہی لوگ معاشی استحکام کی راہ میں رکاوٹ ہیں آج ہم شرمندہ ہے کہ نو مئی جیسے واقعات ہوئے عوام جان چکے ہیں کون صحیح ہے اور کون غلط وزیراعالہ سیند مراد علی شاہ نے کہا ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کر ملک و درپیش چیلنجز کا مقابلہ کریں اور وہ ساری قوتیں جو ملک و نقصان پہنچانا چاہتی ہیں ان کا خاتمہ کریں علی امین کہتے ہیں جیل توڑیں گے تو پھر بانی پی ٹی آئی کی جان کے ذمہ دار بھی علی امین ہی ہوں گے فیصل وابڈا کی سینٹ میں گھنگرش کہا کبھی فوج کو بتنام کرتے ہیں کبھی گنڈا گھردی کرتے ہیں پنجاب آئیں سیند یا بلوجستان آئیں مسٹر گنڈا پور کو مس گنڈا پور بنا کر بھیجیں گے آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے تو آپ کے ساتھ ہوتے آپ منت تڑ لے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کریں احتساب کا عمل سب کے لیے برابر ہونا چاہیے پہلے کہتے تھے نیب ترامیم غلط ہیں اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں فیصل وابڈا کی تقریر کے دوران آپوزوشن کا شدید شور شرابہ فیصل وابڈا کا آپوزوشن عراقین پر گالیاں دینے کا الزام پی ٹی آئی سینٹر فلک ناز کی رکنیت دو دن کے لیے محتر چیف جسٹس سے آف دی ریکارڈ گفتگو غلط انداز میں ریپورٹ کی گئی سیکیٹری چیف جسٹس مشتاق احمد کی وضاحت چیف جسٹس نے صحافی کے توصیح سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ اگر تجویز کسی فرد کے لیے مقصوص ہے تو اسے قبول نہیں کریں گے چیف جسٹس نے جواب دیا کہ کئی ماہ پہلے وزیر قانون چیمبر میں آئے تھے انہوں نے بتایا کہ حکومت مدت ملاسمت میں تین سال کرنے پر غور کر رہی ہے چیف جسٹس نے وزیر قانون کو جواب دیا کہ یہ پارلیمنٹ کی سواب دیت ہے پیشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بیر سے بڑھا کر تیس کر دی گئی صدر مملکت آصیف علی زرداری نے ججز کی تعداد بڑھانے کی منظوری دی وزارت قانون و انصاف نے لوٹفیکیشن جاری کر دیا وفاقی ملاسمین کے پینشن رولز میں اہم طرح میں فیملی پینشن دس سال تک محدود کر دی گئی بچہ معذور ہونے پر تاہیات پینشن ملتی رہے گی رزاکارانہ ریٹائرمنٹ لینے والے ملاسمین کو پنیلتی لگے گی کٹھوتی تین فیصد کی شرع سے ہوگی تیسری ترمیم کے تحت آرم فورسز اور سیول آرم فورسز کی تمام رینکس کے لیے فینشن کی شرعہ میں پچہ آس فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ترامیم کا بازابتہ نوٹفیکیشن جاری سندھ ہائی کورٹ میں اس حاق ڈار کی بطور نائف وزیراسم تقاروری کے خلاف درخواست پر سماک عدالت نے درخواست کی فوری سماک کی استعداد منظور کر لی فاریکین سے دو ہفتوں میں جواب تلق وزیرا پنجاب مریم نواز قائد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیگیورٹی یقینی بنانے کا حکم صبحی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی پولیس اہلکاروں کی خصوصی ٹریننگ کرانے کی بھی ہدایات جاری پولیس فورس کو بوڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا آن ڈیوٹی پولیس اہلکاروں کے سوشل میڈیا اور کیمرے استعمال کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی وزیرا پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا عوام کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا کریں گے جو رائن پیشہ اور سماج دشمن اناثر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جائے گی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح کا 76 میں یوم وفاد قائد عاظم محمد علی جناح پاکستان بنانے کے بعد قوم کی صرف ایک سال سرپرستی کر سکے علالت کے باعث 11 ستمبر 1948 کو خال کے حقیقی سے جا ملے گورنر سینڈ اور وزیرا علی سینڈ کی مزار قائد پر حاصری فاتح خانے کی کہا قائد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم پاکستان کو مضبوط اور خوشحال ملک بنا سکتے ہیں صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شعباز شریف کا بھی قائد عاظم محمد علی جناح کو خراج عقید پیغام میں کہا تحریک آزادی کے لیے محمد علی جناح کی ولولا انگیز قیادت کی بدولت ہی دنیا کے پہلے اسلامی نصریاتی ریاست کا قیام عمل میں آیا ہے دور حاصر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قائد کے وشن کو عملی جامعہ پہنانے کا عیادہ کیا ملک بھر میں سات روزہ انصدادے پولیو مہم جاری انصدادے پولیو ٹیمز گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف ایک سو پندرہ ازلاح میں پانچ سال سے کام عمر تین کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں والدین بچوں کو پولیو کے خاتمے کے لیے قطرے ضرور پلائیں عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں پینتیس ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں برطانمی برینڈ آئل ٹھائی ڈولر کمی سے انہتر آشاریہ ایک نو ڈولر فری بیرل میں فروخت امریکی خام تیل کی قیمت بھی دو آشاریہ نو چھے ڈولر کی کمی سے پیسٹھ آشاریہ سات پانچ ڈولر فری بیرل پر آ گئی